اسلام علیکم آج میں آپ سے ایک بہت اچھی بھنڈی بنانے کی کرسپی بھنڈی بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی یہ ہماری خاندانی ریسپی ہے جو ہماری پر نانی نے اس وقت ہماری نانی اور پھر نانی نے آگے سے والدہ کو سکھائی تھی بنانی اور انہوں نے پھر مجھے اس کی ترقیب بتائی بہت آسان ہے بہت ایزی ہے اور بہت جلدی بننے والی ہے ایون اس کو جو بچے ہوسٹلز میں پڑھتے ہیں رہتے ہیں وہ بھی گزیلی بناستے ہیں جو بیرون مالکے بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے گزیلی بنانا تو اس میں ہم لوگ یہ ہے کہ میں نے یہاں پر تقریباً دیڑھ کلو بھنڈی لی ہے اور اس کو میں نے سب سے پہلے اچھی طرح دھو کر خوش کر کے اس کے درمیانے سائز کی کیوبز کٹے ہیں پھر میں نے ان کو بیچ میں خلدی لگا کر پانچ منٹ رینے دیا ہے اس سے اس کی بہت اچھی کلر آجاتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے اس میں اور لائٹس ہیں اس کو ون ٹیبل سپون آئل ڈال کے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں سرکا فید والا ڈالا ہے اور اس کو ہائی فلیم پر میں نے تقریباً تین سے چار منٹ تک فرائے کیا ہے اس کے بعد میں نے یہ تقریباً تیرہ سے چودہ عدد بڑے سائز کی پیاز لیئے کیونکہ میری مقدار بھنڈی کی زیادہ تھی تو میں نے یہاں زیادہ پیاز یوز کیا ہے اور ٹوماتر تین سے چار بڑے عدد تھے درمیانے اور ادھرک کا ایک بڑا ٹکڑا اور لسن کے کلیاں ہیں چھے سے سات عدد جو میں نے پیس کے کچھ میں نے بھنڈی میں فرائے کرتے ہوئے ڈالی ہیں اور کچھ ہی اس مسالے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے حلدی ڈال کے یہ مسالہ جو پیسہ تھا اس کو میں نے جو سوتے کی ہوا وہاں پیاز ہے اور پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بڑے سائز کا کٹا ہے جو ہم چاولوں میں عمومن کٹتے ہیں اور اس میں تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب میں نے آئل یوز کیا ہے آپ کوئی بھی کسی طرح کا گھی یا کچھ اور بھی اگر مکھن یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور یہ مسالے کچھ اس طرح سے ہیں کہ میں نے نمک حضب زائقہ استعمال کیا ہے باقی میں نے چاٹ مسالہ آدھی چمچ اور حلدی پاورڈر جو ہے وہ ڈیڑھ چمچ ڈالیں چھوٹے اور اس کو میں نے اسی جو جب پیاس سوتے ہو گیا تو میں نے اس کو بھونہ ہے ہلکا سا تاکہ مرچ کا کڑواپن بھی ختم ہو جائے مسالے اچھی طرح رچ بیس جائیں اور تھوڑا سا زیرہ میں نے پہلے سپرنگل کر دیا تھا پیاس کے ساتھ ہلکا سا زیادہ نہیں یہ میں نے لسن کا پانی رکھا تھا لگ سے یہ بھی میں نے اس کو مسالے کو پکانے کے لیے اس میں ڈالا ہے یہ بہت اچھا اس سے ٹیسٹ آتا ہے اور اس کی جب اچھی سے بھنائی ہو جائے گی جب اس پہ آئل آ جائے گا اور یہ بھون جائے گا پیاس اچھی سے پھر اس کے بیچ میں میں نے یہ کٹے ہوئے میڈیم چکور کٹے ہوئے ٹماٹر جو ہے اس میں ایڈ اون کرنے اور ڈھکن دے دینا ہے تاکہ یہ ٹماٹر کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور ٹماٹر اچھی طرح کل جائے تاکہ مسالہ ایک جوان ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہلکے ہاتھوں سے ان کو ہلا کر تو اس پہ ڈھکن دے دیا تقریباً تین سے چار منٹ یہ اس پہ لگتے ہیں اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی اس کو آپ ایک دور ٹرائے ضرور کیجئے گا جس میتھڑ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور آپ یقیناً بہت لا جواب بنے گی جو لوگ نہیں کھاتے خاص اور پہ چھوٹے بچے وہ بھی پسند کریں گے اور اسے کھائیں گے خاص اور پہ پڑاٹھے کے ساتھ ناشتے میں بھی یہ کھا سکتے ہیں بہت مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں اور بہت اچھی اور ٹیسٹی بھنڈی بنتی ہے اور کریسپی بھی ہوتی ہے یہ تقریباً دو تین منٹ اس کو بھاپ اس کی آنچ ہم نے میڈیا میں رکھی ہے ابھی فیلال تو اس کو جب یہ کھل جائیں گے ٹوماٹر اچھی طرح مسالہ یک جان ہو جائے گا اس کے بعد میں بھنڈی ڈالوں گی جو میں نے فرائے کر کے لگ سے رکھی بھی ہے وہ جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے یہ یہ اب دیکھ سکتے ہیں بھنڈی میں نے ڈال دیا ہے اور اس کی اب میں نے فلیم کو بلکل میڈیم ٹو لو کیا ہے کیونکہ بھنڈی آرڈی ہافڈن ہے اور اب مسالہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے اور جو لوگ کو آئل کا کم استعمال کرتے ہیں اکل نہیں ڈالا لیکن میں اپنی تناسوب سے کیونکہ میں نے ماشاءاللہ زیادہ مقدار میں بنائی ہے تو اس لیے اس حساب سے میں نے one cup use کیا ہے cooking oil کا اور اگر کم مقدار میں بناتے ہیں تو آپ اس پر حاف بڑا چچمج ہوتا ہے serving spoon وہ آپ use کر سکتے ہیں اس میں اگر کم مقدار میں بھنڈی بنائیں تو میں نے بالکوانٹین میں بنایی تھی زیادہ مقدار میں بنایی تھی تو اس لیے اس میں میں نے one cup use کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا اچھا ہے اور گلیس اس میں کتنی اچھی آ رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار ہے آپ کو بہت سند آئے گا آپ کو ہوتا ہے پرانے وقتوں میں مسالیں خود ہاتھ سے پیسے جاتے تھے اور ہماری بڑی بڑیاں اسی طرح کرتی نہیں گھر میں جو بھی مسالہ ہوتا تھا وہ خود سے پیستی تھیں انہوں نے سپیشل ہوتے تھے کوئیٹمنٹ تو ان سے وہ پیسے جاتے تھے ابھی میں یہ سرونگ کے لیے سرونگ کر رہی ہوں آپ دیکھیں میں نے ایک سرونگ پلیٹ لی ہے اور اس میں میں نے گارنیشنگ میں دھنیا اور اس کے ساتھ میں نے ہری مرچ ثابت اگر آپ نہیں کھانا پسات کرتے تو آپ نہیں کھائیں لیکن یہ ہے کہ ہری مرچ کے ساتھ اور سلاد اور دہی والی چٹنی یا دہی کے ساتھ آپ اس کو سرونگ کریں گے اور چھپاتی ہے نان دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں پراتے میں بھی بہت زبردست ہوتا ہے ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے ناشتے میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور بچے اس کو بہت مزے سے کھائیں گے چڑھارے لے کے کھائیں گے اور آپ ایک بار میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اور بنائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے کومنٹ ملے اللہ حافظ